موسیقی قدوس اور بھرک نام میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں آج کے اس پروگرام حتمی سچائی میں اور ویلکم کرتی ہوں پروفیسر جناب شفیق قمل صاحب کو آج کا پروگرام بھی ممنی ہے کتاب الاستفسار پر میں پہلے بھی بتا چکی ہوں لیکن ان ناظرین کے لیے جو آج ہمیں پہلی بار شاید جوائن کر رہے ہو یا ہمارے اگر کوئی پروگرام انہوں نے مس کر دیا ہو تو کتاب الاستفسار کے مصنف ہیں زفر اقبال صاحب جنہوں نے بہت سی پوسٹ جو وہ اکثر میڈیا پر کرتے تھے اور ہم ان میں سے کچھ پوسٹ کو اپنے پروگرام کا حصہ بھی بنا چکے ہیں انتبات کر چکے ہیں انہی پوسٹ کو انہوں نے مرتب کیا ہے اپنی اس کتاب میں اور اب پروگرام کی تمام سلسلے اسی کتاب کی پوسٹ پر گیاں کوئیشنز پر مبنی ہوں گے آج جو ہم بات کرنے جائیں گے اپنے پروگرام میں کوئیشنز ہم نے شامل کیے ہیں اس کا عنوان ہے اکوالِ یسو جنابِ مسیح کے زبانِ مبائی سے ادا کیے گئے اکوال ان کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے ہیں زفر اقبال صاحب کی طرف سے پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب اپنے منفرد انداز میں ان تمام سوالات کو ایڈرس کریں گے اور اس سلسلے میں پروفیسر صاحب جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں زفر اقبال صاحب کہتے ہیں کیا واقعی جنابِ مسیح نے ہر وہ دعویٰ کیا جس کا انجیلِ یوہنہ کے مصنف نے دعویٰ کیا ہے شکریہ جب آپ نے کہا پروفیسر صاحب اپنے منفرد انداز میں جواب دیں گے تو شکریہ دراصل سوال بڑے منفرد ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سوالات اگر وہ منفرد ہیں تو جواب بھی منفرد دی آئے گا جناب کا سوال ہے کہ کیا مسیح یسو کے دعویٰ کی اصل ہیں کہ مسیح یسو کی زبانے میں بارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں یا ایسے کسی نے جمع خرچ کر دیا صحیح بلکل صحیح دیکھیں مسیح یسو نے بہت سارے دعویٰ کیا میرے اندازے کے عام لوگوں کے خیال میں سات دعویٰ ہیں میں نے تیرہ یا چودہ دعویٰ نکالے ہوئے ہیں جو یسو مسیح نے کیے ہیں مثلا زندگی کی روٹی میں ہوں جو روٹی اسمان سے اتری میں ہوں راہ حق اور زندگی میں ہوں انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اچھا چواہ میں ہوں دروازہ میں ہوں اس سے پیشتر کے ابراہم تھا میں ہوں دنیا کا نور میں ہوں خدا کا بیٹا میں ہوں بے شک تو یہ مسیح یسو کے دعویٰ تھے جن سے یہ جو میں ہوں انی ہو عبرانی میں اور ایگو ایمی یونانی زبان میں صحیح ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دعویٰ صرف خدا کر سکتا ہے عام انسان کو یہ حق نہیں بعض وقت لوگوں نے میرے سامنے یہ سوال رکھا جی یہ تو میں بھی جیسے احمد عداد صاحب نے کہا یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں میں ہوں یہ کونسی بات ہے میں کہتا ہوں کہ ہر انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہوں خاص کر خدای انداز میں تو نہیں کر سکتا میں ایک بات واقعہ بتاتا ہوں کہ لازر کی جب بہت ہوئی ہے مسیح یسو کے دوست کی تو جان بوجھ کر یسو مسیح نے ڈیلے کیا تاکہ اپنی قدرت ان کے سامنے ظاہر کر سکے چوتھے دن یہودی چوتھے دن کے مطالق یہ سوچتے تھے کہ اب تو لاش سے بدبوب آ رہی ہوگی اب اس کے زندہ ہونے کے چانس مصدود ہوگی اس لئے لازر کی بہن بڑی مایوس تھی اور اس نے یہی کہا کہ اب تو اس کی قبر سے اس کی لاش سے بدبوب آ رہی ہوگی تو مسیح یسو نے کہا فقت ایمان رکھ بڑے بڑے کام دیکھے گی قیامت اور زندگی تو میں ہوں میں ہوں بے شکل تو وہ نہیں سمجھی اس نے کہا کہ بھئی قیامت پر تو ٹھیک ہے قیامت کے دن تو ہر نتھو کر رہا ہے جی اٹھے گا تو وہ کونسی جی بات ہے بات یہ ہے کہ کاش تو ادھر ہوتا تو وہ مرتا ہے اب یہ آپ اس عورت کی مسیح کیا کہتے ہیں لازر کی بہن کی مایوسی دیکھیں آخری حدث کی مایوسی کی کہ اب تو اس میں سے بدبوب آ رہی ہوگی اور مسیح یسو کی قدرت دیکھیں اس نے کہا تو بہت ایمان رکھ بڑے بڑے کام دیکھیں تو جو مسیح یسو نے اس کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں جب قبر پر گئے ہیں تو مسیح یسو نے کہا کہ اے لازر باہر آ لازر اٹھ کے باہر آ گیا تو یہ دعویٰ مجھے بتائیں میں کر سکتا کبھی بھی نہیں کر سکتا یہ دعویٰ مسیح کر سکتا میں واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ڈگ روڈ میں ایک کنونشن تھی تو مجھے انہوں نے بلایا کہ جی آپ نے دعا کر لی اچھا میرا اور کوئی کام نہیں تھا وہ شفائیہ عبادت بھی تھی تو جو وائز تھے جنہوں نے شفائیہ دعا بھی کرنی تھی وائز بھی کرنا تھا وہ کوئی اور ساتھ تھے لیکن میں بھی سٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا جب پروگرام چل رہا تھا تو چار بندے ایک سٹیچر کو کھینچ کے لارہے تھے اور جو بندہ تھا وہ مفلوج یا کچھ ایسی بیماری میں مبتلا تھا کہ وہ ہل نہیں سکتا تھا لاکہ انہوں نے سٹیج کے پیرلر اس کو جوڑ دی آپ شکین جانی ہے کہ میں سٹیج پہ بیٹھا تھا تو میری روح کام کی اپنے لیے نہیں میں تو وہاں پر صرف کیا کہتے ہیں کہ دعا یہ حوالہ میری ڈیوٹی تھی جو وائز تھا یہ اس کا کام تھا کہ اس نے دعا کرنی ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے دعا کی شفاہ کے لیے اور یہ مریض نہ اٹھا تو لوگ کتنے مایوس ہو گئے تو چھوڑے اس واقعے کو واپس آتے ہیں مسیح یسو کی بات کہ اگر یسو مسیح نے جو مارتھا کو کھا تھا کہ تو فکر نہیں کر تو خدا کی قدرت دیکھے گی اگر لازر قبر سے باہر نہ آتا تو کیا ہوتا یہی چیز ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم مسیح کو خدا کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا لازر باہر آر اور وہ باہر آگیا کفن سمیت باہر آگیا تو یہ کہنا کہ جی یہ کیا دعوے مسیح نے کیے یا اگر تو زبانی جمع خرچ ہوتے تو پھر ہم کہتے کہ پتہ آنے جی دعوے ہی تھے ایک اور دعوے میں بتاؤں کہ جب مفلوج کو مسیح یسو نے کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے یہ بھی بہت بڑا دعوے تھا لیکن اس دعوے میں اگر تو صرف اتنا ہوتا تو بھئی کیا پتہ گناہ معاف ہوئے یا کہ نہیں لیکن مسیح یسو نے اس کے ساتھ ایک چیز اہٹ کی تھی وہ بڑے عظیم استاد تو اس نے کہا کہ بیٹا اپنی چار پائی اٹھا اور چل یہ مفلوج ہے جس کو چار بندے چھت سے نیچے رسیاں باندھ کے اتارا اب اگر یہ چار پائی نہیں اٹھاتا نہیں چلتا تو مسیح کا جو آدھا دعوے تھا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یہ غلط ثابت ہے غلط ثابت ہے بالکل لیکن وہ درست ثابت ہوا اور پھر مسیح یسو نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے شفاہ مل گی اب دیکھ تو چل کے دکھا ٹھیک ہے اب جا کے ہفتہ دستے نرام کر مسیح نے اس کو ایک تیسری بات بھی کہہ دی کہ اپنی چار پائی اٹھا اور چل اور اس نے وہ بستر چار پائی اپنے سر پہ اٹھائی اور جب وہ لے کے جا رہا ہوگا تو محلے والے شہر والے گاؤں والے دھوم مچ گئی ہوگی کہ یہ تو چار پائی پہ لیٹا ہوتا تھا پانی نہیں لی سکتا تھا وہ بھئی کون آگیا اس شہر میں کیا ہو گیا تو یہ دعوے ایسے نہیں ہیں یہ دعوے اپنی ذات میں درست ہیں اور زبردست ہیں تو واقعہ مسیح کی ذات نے کیے کوئی اور یہ دعوے کاری نہیں سکتا بھی شک انہیں جو کچھ کہا اپنے اعمال سے اپنی ایکشن سے ان کو ثابت کر کے دکھایا نویسوں نے انہیں جگہ کیوں نہ دی یہ بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں حرز افر اقبال نے بھی یہی سوچ لیا کہ تین انہجیل الگ کہانی بیان کرتی ہے اور انجیل یہ ہونا مسیح کی ڈوینٹی بیان کرتی ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے حالانکہ چاروں انہجیل میں مسیح اسو کی ڈوینٹی ثابت ہے صحیح ٹھیک ہے نا کسی وقت ہم اس پہ حالانکہ سے پروگرام کر لیں میں بتانے کے لئے تیار فیلال یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ خدا کا بیٹا میں ہوں یا خدای دعویٰ جو ہیں تو متح کی انجیل میں بھی یہ دعویٰ موجود ہے کہ جب سردار کا انہج سے پوچھا کہ بھئی کیا تُو خدا کا بیٹا ہے تو اس نے کہا تُو نے خود کہہ دیئے اب اس کا مطلب کیا بنتا ہے مطلب کہ تُو نے کہہ دیا میں اس کو تسلیم کرتا ہوں اور دعویٰ کی اس کو فریز میں کر لیں کہ خدا کا بیٹا میں ہوں اور اگر وہ نہ مانتا تو وہ کبھی بھی اپنے کپڑے نہ بھارتا سردار کا ہوں اسی وقت اپنے کپڑے بھارے ہیں اس کو پتا تھا کہ یہ خدای دعویٰ اور کہا کہ یہ کفر ہے اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت جی جی اس کو پتا تھا کہ یہ خدای دعویٰ کر رہا ہے اسی کو اس نے کفر کر دانا اسی پہ اس نے اپنے کپڑے بھارے ہیں تو یہ کہہ دینا کہ صرف انجیلے یہ ہونا اس کی علویت کو ثابت کرتی ہے باقی انجیل نہیں کرتی یہ فیلسی ہے لوگوں کی غلط فیمی میں اور بھی باب دعا ہوں کہ متی کی انجیل میں مسیح اسو نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس یہ خدای دعویٰ نہیں ہے یہ چھوٹا دعویٰ کر سکتا ہے کوئی کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے کوئی نہیں کر سکتا اور پھر آپ صرف مسیح اسو کی بات کرتے ہیں متی کی انجیل میں تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ خدا خود کہہ رہا ہے آسمان سے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس سے بھی بڑی بات ہے جو دوسری انجیل میں متی کی انجیل میں ایک اور بات آپ کو بتا ہوں چاروں آنا جیل میں میں گن کے بتا سکتا ہوں لیکن پھر ہم اپنا اصل موضوع چھوڑ دیں گے وہ نہیں مان چاہتا ہم اصل موضوع پہ رہیں گے تو متی کی انجیل میں پہاڑی واز اور شروع کے اب آپ کے اندر مسیح اسو نے ایک سٹائل جو بولنے کا ہے وہ یہ ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں پرانے وقتوں میں تو تم سے یہ کہا گیا تھا اب میں تم سے یہ کہتا ہوں یہ کون کہہ سکتا انبیاء کرام تو یہ نہیں کہتے وہ تو کہتے ہیں خدا ان کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور ٹیسٹرمنٹ میں ڈھائی ہزار مرتبہ یہ فریز آپ کو ملے گی کہ خدا ان کا کلام مجھ پر نازل ہوا رب و لفاج یہ فرماتا ہے صحیح مسیح اسو نے کبھی نہیں یہ کہا انہوں نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں صاحب اختیار کی طرح بات فرس ٹائم کسی نے کی ہے وہ مسیح اسو کرتے تھے تو یہ کہنا جی باقی تین آجیل نے تو ادھوری باتیں کی ہیں اس کا مرتبہ کم کر دیا ہے نہیں وہ بھی اس کا مرتبہ الہی بیان کرتی آپ کو سمجھنے کے ضرور صحیح بے شک اگر پھر اگلا میرا question ہے جو کہ وہ لکھتے ہیں اگر یہ تمام باتیں خود جناب مسیح کے اصل الفاظ کا جزو ہوتی تو ایسا کیوں کر ہوا کہ صحیح یوہانہ کو یہ مل گئی لیکن باقی تینوں کو نہیں again وہی question ہے جو کہ کموں بیش وہی بات ہے اس کو گمہ پھرا کے پوچھتے ہیں دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ اصل فاظ ہے اور مسیح یسو کے دعوے اس کی ڈوینٹی اس کے بیانات یہ ساری چیزیں اور اس کی اصل شناک چاروانہ جیل میں موجود ہے بالفرض میں آپ کی بات مان لوں کہ انجیلیں یہ ہنہ اس کی ڈوینٹی بیان کرتی یہ باقی نہیں کرتی تو باقی تین انہ جیل نے اس کی ڈوینٹی کا انکار بھی نہیں کی یا تو انکار کیا ہو رہا کہ بھئی یہ ہنہ کی انجیل میں جو کچھ لکھا ہے وہ درست نہیں ہے وہ تو اقام انسان تھا ایسا نہیں ہے اور اگر کہیں آپ کو اس قسم کے بیانات ملتے ہیں کہ یہ یوسف کا بیٹا ہے اس کی بہنوں کی شادی تو جو کچھ لکھا ہے دوسرے لوگوں کے بیانات نکل کیے گئے ہیں کہ یہ جو مسیح خدای دعوے کرتا تھا جس میں انی ہو اور اگویمی ہے خدای دعوے کی دلیل ہے تو بعض دوسرے لوگوں نے بھی یہ دعوے کرنا شروع کر دیئے کہ دراصل وہ جو شخص آئے گا اور تمہیں ازادی دلائے گا نجات دلائے گا وہ میں یہودہ گلیلی نے بھی یہ دعوے کیا اور تھیوڈاس نے بھی اٹھ کر دعوے کر دیا کہ میں بھی کچھ ہوں میں بھی کچھ ہوں کا مطلب اگویمی میں تو یہ جو دوسرے لوگوں نے دعوے کیے دراصل وہ مسیح کی نکل کر رہے تھے تو نکل کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ ان کو پتا تھا کہ وہ واقعی خدا اور خدای دعوے کرے گا تو ایسے لوگوں کے بارے میں مسیح نے کہا کہ ان کے دعوے ٹھیک نہیں ہے دعوے میرے ٹھیک ہے اور یہ جو الٹے سیدھے دعوے کر رہے ہیں خدای دعوے یہ سب چور اڑا تھے جو کہا جتنے مجھ سے پہلے ہے وہ انہی لوگوں کے بارے کہا گیا تھا تو دوسری جو مجھے بازگشت سنائی دیتی ہے اور جو بات آپ کہہ نہیں رہے اپنی زبان سے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ثابت کر دیں کہ یہ آپ کے ذاتی خیالات ہیں آپ کے ذہن میں آئے اس سے پہلے کسی نے سوچا نہیں وہ اس سے پہلے بھی سوچا ہے سناپٹک گاسپل کی تھیوری جو دیتے ہیں کہ تین اناجیل اناجیل متوافقہ اور یہ انجیل فرق ہے آپ وہ بات کر رہے ہیں اس تھیوری کو اس کالرس نے رد کر دیا چاروں اناجیل متوافقہ ہے سناپٹک ہے چاروں اناجیل مسیح یسو کی ڈوینٹی کا بیان کرتی ہیں چاروں اناجیل مسیح کی شخصیت کی درست شناکت کرواتی بے شک صحیح پھر وہ کہتے ہیں کہ یہانا کی انجیل ستر برس بعد لکھی گئی اس لئے اس میں سب کچھ وہی ملتا ہے جو لوگ کہہ رہے تھے ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ آلڑی لوگ کہہ رہے تھے تو انجیل نویسوں نے وہ سن کے لوگوں سے لکھ دیا یہ اس کو فارم کرٹیسزم کہتے ہیں کہ فلانے فلان سے سنا میں اس نظریے کو نہیں مانتا اور ابھی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں سکالرز جنہوں نے اس نظریے کو ماننا بند کر دیا یہ تھا کسی نے کہا دیا تھا لیکن یہ درست نہیں ہے کیوں انٹیریل تو یہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے نوٹس بناتے ہو جو یہودیوں میں رواج بھی تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اناجیل لکھنے والوں نے ان سے نوٹس دھار مانگے کہ مجھے اپنی ڈائری دے دو تو ایک ہفتے کے بعد واپس کر دوں گا ایسا نہیں ہے انہوں نے روالکس کے الہام سے لکھا اور بائبل واش الفاظ میں کہتی ہے کہ آدمی روالکس کی تحریک سے خدا کی طرف سے لکھتے تھے اور یہ کام انسان کی ذاتی خواہش سے کبھی نہیں ہو بڑی کلیر باتیں لکھی ہوئی ہیں اچھا یہ جو ستر سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اناجیل لکھی گئی ہیں یونہ کی انجیل یہ بھی مفروضہ تھا سہی ساری کی ساری اناجیل نیو ٹیسٹرمنٹ بیس سے پچیس سال کے اندر اندر لکھ دیا گیا تھا سہی سن ستر سے پہلے سب کچھ زبط تحریر میں آ چکا تھا سہی ایون جب کرسچن کا عقیدہ دس دن کے اندر اندر بنا لیا گیا کیونکہ مسیح یسو کے اس کی موت کے پچاس دن بعد عید پینتی کوسٹ ہے چالیس دن تک مسیح شگردوں کو نظر آتے رہے تو چالیس رفعہ آسمانی کے دس دن بعد عید پینتی کوسٹ تھا عید پینتی کوسٹ کے دن پترس کا خطبہ یہ بات بتاتا ہے کہ عقیدہ آلریڈی فارم ہو چکا تھا کیونکہ وہ مسیح یسو کی موت جی اٹھنا سب کچھ ہو سکی دے اپنی سپیچ کے اندر بیان کر رہا تھا بے شکرد ٹھیک ہے اور جو پولوس رسول نے پہلا کرن تھی پندر میں باپ کی تیسی چوتھی آیت میں بیان کیا کہ مجھے جو بات پہنچی میں نے سب سے پہلے تم تک پنچا دی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا دفن ہوا اور کتاب مقدس کی مطابق تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا یہ بھی عقیدہ تھا یہ بھی آلریڈی فارم ہو چکا تھا تو یہ کہنا کہ اناجیل تو بہت عرصے کے بعد لکھی گئی ہیں یہ انفرمیشن درست نہیں اناجیل بہت جلدی لکھتی گئی تھی چرچ فوراں قائم ہو گیا تھا چشم دید گواہ موجود تھے اور جتنے بھی لوگ مسیح یسو کو مانتے تھے چرچ میں شامل ہوئے تھے اور رسولوں کو دیکھتے تھے سنتے تھے وہ ان واقعات کے چشم دید گواہ بھی تھے صحیح اس لئے مسیح یسو کے جی اٹھنے کے بعد they were highly convinced کہ Jesus is God صحیح تو انہوں نے وہ کرسٹن ہو گئے رسول خود چشم دید گواہ تھے اور چرچ قائم ہونے کے کافی عرصہ بعد تک وہ زندہ تھے یہ بھی یاد رکھے تو پھر ڈیڈیک ہے جو لکھی گئی یہ شاگردوں کی تعلیمات تھے جو وہ تعلیم دیتے تھے تو یہ بھی ہمارے پاس جو نسخہ مل گیا وہ سن اسی کا لکھا تو وہ ہے جو رسولوں کی تعلیم ہے ان کا جسٹ نکال کے کسی نے یہ کتاب لکھ دی ڈیڈیک ہے تو یہ سب کوئی تو آلڈ ہی ہو چکا تھا کیا بات کرتے ہیں کہ جی یہ عرصہ دراز کے بعد لکھی گئی ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں یہ مشکوک نہیں ہے یہ سب کچھ ہے رول کس کے الہام سے اور فوری لکھ لیا گیا اور ان کے اوپر شک کرنے کی گنجائش یوں بھی نہیں ہے کہ تاریخ کے تمام ثبوت جو ہے وہ موجود ہیں بڑے کلیرلی پھر میں پوچھنا چاہوں گے آپ سے یہ سوال جو کہ یہ کہتے ہیں یہ جاننا مشکل ہے کہ جناب مسیح سے ویسے ہی لکھے گئے تھے جیسے انہوں نے کہے تھے اگزیکٹلی ویسے دکھے گئے تھے میں ایک دلین دیتا ہوں مسیح یسو خدا تھے اور وہ دنیا میں انسان بن کے آئے تھے خدا سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے وہ تو سچائی کا منبع ہے سراسر سچائی صحیح ٹھیک ہے اور ٹیسٹرمنٹ کی انہوں نے زبان مبارک سے تصدیق کر دی تھی بلکہ اول ٹیسٹرمنٹ کی مختلف کتابوں کے ریپیٹڈ حوالے بھی دیئے یہ اول ٹیسٹرمنٹ کلیر ہو گیا اب جب مسیح یسو نے اول ٹیسٹرمنٹ کی تصدیق کر دی ہے تو ہمیں اس کی چھانبین کرنے کی فردر ضرورت نہیں جب مسیح یسو نے کر دی تصدیق تو پھر شاگر جو تھے وہ ساڑھے تین سال تک مسیح یسو کے ساتھ تھے اتنی لمبی رفاقت اور چوبیس گھنٹے کی وہ بھی نہیں جھوٹ بول سکتے ساڑھے تین سال اس کے ساتھ رہے ہیں تو کیوں وہ جھوٹ بولیں گے نیبر تو پھر شاگرد بھی نہیں جھوٹ بول سکتے تو جب شاگرد بھی نہیں جھوٹ بول سکتے تو جو وہ تعلیم دے رہے تھے وہ تعلیم ڈیڈیکے کی صورت میں گواہوں کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے ان شاگردوں کے الفاظ ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا گوھر سے دیکھا اسے چھوہا اس لیے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں تو چرچ جو قائم ہوا تھا یہ شوقیہ قائم نہیں ہوا تھا کہ چلیں ایک بیلڈک بناتے ہیں وہ بیٹھ کے گپ شب لگا لیا کریں گے اس لیے نہیں قائم ہوا تھا چرچ مسیحی تعلیم کی بنیاد پر اور یونیک تعلیم کی بنیاد پر اور ان حقائق کی بنیاد پر قائم ہوا تھا لوگ یہ ساری باتیں نظر انداز کر کے اپنے تکے لگانا شروع کرتے تھے چرچ قائم ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اگر یہ واقعات اسی ترتیب کے ساتھ نہیں ہوئے تھے اور درست نہیں تھے چرچ کیسے قائم ہوئے اور اتنے سارے لوگوں نے اپنی جان قربان کی کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے اس تمام اگر یہ واقعات درست نہیں تھے تو جب سٹیفنس کو سنگسار کیا گیا تو وہ سمجھتے یہ ہمارے لئے نشان نیب رہت ہے لہذا جاؤ مچھلیاں پکڑو مارکیٹ میں کام کرو مزدوری کرو آئندہ یسمسی کا نام نہیں لینا اور آپ کو پتہ یہ کہہ کہ یہ وارننگ دے کہ ان کو تھرٹ بھی کیا گیا وہ نہیں ڈرے نہ وہ سٹیفنس کی موت سے اتنے دکھی اور دل برداشتہ ہوئے کہ چھوڑ دو کیریئر چینج کر لو نیبر اور نہ یہودیوں کے تھرٹ سے وہ ڈرے بلکہ انہوں نے تو بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکماننا زیادہ فرض ہے فرض ہے تو یہ کہنا جی کہ یہ مسیح اسو کے اصل الفاظ نہیں ہے تو پھر یہ چرچ کیسے قائم ہو گیا یہ لوگ اپنی جاننے کیوں دے رہے تھے صحیح پھر ہے کہ انہ جیل اپنی قطعی اور آخری شکل تک پہنچنے سے پہلے ایک پیچیدہ ارتقائی عمل سے گزری ہیں یہ بھی زفر صاحب نے جو تیر چھوڑا ہے یہ بھی ان کا اپنا نہیں ہے آلیڈی بارکیٹ میں ایتھیس لوگ محترزین نے یہ باتیں چھوڑی ہوئی ہیں کہ وہی فارم کرٹیسزم کے فلان سے مٹیریل لیا فلان سے لیا اور ارتقائی عمل سے کرسٹیانٹی گزری دو باتیں جن کو یہ مکس کر جاتے بائبل کی نیو ٹیسٹرمنٹ کی انڈسٹیننگ کے اندر تو ارتقائی عمل ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا ہے کہ ان تعلیمات کو لکھنے کے اندر ارتقائی عمل کی عمل تھا یہ آئیڈیا ٹھیک نہیں وہ ویسے لکھی گئی ہے جیسے واقعات ہوئے اور رول کس کے الہام سے لکھی گئی ہے میں آپ کو آسان طریقہ بتا دیتا مسال سمجھا جائے گی آپ پرنٹر کے اندر جو انفرمیشن ہے آپ لکھ لیں کمپیوٹر کے اندر آپ نے ایک کمانڈ دینی ہے دو سو پیج کا ادھر پرنٹنیکل کے آ جائے گا یہ سب کچھ بھی رول کس کی کمانڈ سے ہوا ہے ساہاں تو اس میں اپنی مرضی تو شامل نہیں ہے اس میں ٹھیک تجھے کہنا کہ ارتقائی عمل کے ذریعے سنو بال کے ذریعے یہ بڑا 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 ہوتا گیا درست نظریہ نہیں صحیح بے جاتن کی جائے پھر وہ کہتے ہیں کہ مسیحی کتب کی اسنادی حیثیت کیا ہے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا طریقہ کار تھوڑا فرق ہے جو مسلمان سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سند کا طریقہ یہ ہے کہ بے شک چوتھی نسلتہ کو دس آدمیوں کی سند ہو پانچ آدمیوں کی سند ہو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے تو فلان سے سنا فلان نے فلان سے سنا تھا فلان نے فلان سے سنا تھا اس نے فلان سے سنا تھا اور انہوں نے حضور سے سنا تھا یہ اس کو کہتے ہیں سند ہم اگر اس نظریے پر غور کریں کہ بائبل ایسے لکھی گی نیو ٹیسٹرمنٹ ایسے لکھی گئی تو ہم تو اس کو نہیں مانیں گے ہمارا طریقہ کار فرق ہے ہم کہتے ہیں کہ رول کچھ کے الہام سے لکھی ہے ٹھیک ہے رول کچھ سے غلطی سردد نہیں ہو سکتے کیونکہ رول کچھ خدا ہے انسان کتنے بھی اقل مند ہو کتنے بھی دہاندار ہو ان پہ آپ ڈپینڈ نہیں کر سکتے ان کے حافظے پہ آپ ڈپینڈ نہیں کر سکتے کہ سات بندوں نے سن کے باری باری جو میں نے اس سے سنا اور ان کا حافظہ اتنا زبردستہ کہ انہوں نے درست بات آپ تک بنچا دی ہم تو اس کو کہتے ہیں جو کہتا ہے اس سے سنا اس سے سنا فلان نے اس سے سنا پھر میں نے سنا اور یہ بات تھی اس کو کہتے ہیں چائنیز ویسپر فیلسی آف چائنیز ویسپر ہم تو اس کو نہیں مانتے ایون آپ کے اپنے ملک میں اس بات کو مانتے ہیں اب قتل کے جرم میں قتل کے کیس میں آپ گواہی دینے جاتے ہیں کہ میں نے قاتل کو دیکھا ہے کہ اس نے خنجر مارا تھا جج پوچھے گا آپ اس واقعے کے چشم دید گواہ ہیں کہ آپ کے سامنے خنجر مارا گئے ہیں میرے سامنے نہیں مارا وہ جو میری پھپی کا بیٹا اسلام ہے یہ اس نے مجھے بتایا میں تو اس دن فیصلہ بات تھا میں تو کراچی میں تھا ابھی نہیں تو جج آپ کو کہے گا چلو بھگو آپ چشم دید گواہ نہیں آپ سنی سنائی بات بتا رہے ہو تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے سند والی بات درست مانی جاتی ہے اُٹ پہ گھیروں کتابیں انہوں نے صفحے کالے کر دیئے ہیں کہ عثمہ اور رجال اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو آدمی سند کے فلانے فلان سے وہ بڑے دیانہ دار تھے متقی اور پرہیزگار بہی ہوں گے دیانہ دار بڑے متقی اور پرہیزگار ہوں گے ایماندار ہوں گے لیکن دس سال کے بعد کو واقعہ بیان کرتا تو وہ اس کو صحیح بیان نہیں کر سکتا اس کی صحت پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا صحیح بے شک بے شک اچھا اسے سلسلے میں آج کا آخری سوال پوچھوں گی آپ سے انجیل تومہ میں لکھے گئے ایک سو پندرہ اقوال کس ذابطے کے تحت رد کر دیئے گئے صرف انجیل تومہ کی بات نہیں ہے سناپٹک گاسپلز سناپٹک بز ساری سناپٹک نہیں اپوکریفل بکس جو اور بھی لکھی گئی تھی ہم نے ان کو رد کر دیا اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اندازے سے رد کر دیا یہ ایک قادیہ نہیں تھا میرے نام ذہن سے نکل گیا وہ تو یہ بتاتا ہے کہ کرسچنز نے بہت ساری کتابیں تھی ان کو بہت سارے ٹیبل پہ رکھا اور پانچھے لوگوں نے اس ٹیبل کو زور سے ہلایا جو کتابیں ٹیبل کے اوپر رہے گی وہ بائبل ہے جو نیچے گرگی وہ بائبل نہیں ہے توبہ خدا ان سے پوچھے ہمارے تو یہ وہمہ کمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کبھی ہوا تھا تاریخ کے ورکوں پر یہ بات نہیں ہے یہ ان کے ذہنوں میں جنم لے گئی ہے بات یہ ہے کہ کرسچن بے وکوف نہیں یہ ویلیم بارکلے کہتا ہے کہ یہ جو کینن ہے اس کو کوئی بننے سے روک ہی نہیں سکتا تھا وہ خود ہی بن لی تو خدا کی دیوئی کتابیں خود ہی بتا رہی تھی کہ ہم خدا کی دیوئی ہیں ٹھیک ہے نا اس کو کسی کو منت کرنے کی ضرورت ہاں چرچ نے ڈسکور کیا معلوم کر لیا کہ یہ کتابیں ہیں صرف اتنا ہی ہیں تو اچھا پھر کیا سوچتے تھے کہ کینن میں کون کون سی کتاب ہے نمبر ون کہ سب سے پہلا جو کرائیٹیریہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ہولی سپرٹ کے الہام سے لکھی گئی ہے دیشے اگر اس بات پہ اس کرائیٹیریہ پہ کوئی کتاب پوری نہیں اترتی رد ختم ہوگی اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا ہے ڈیوال آتھرشپ کے نظریہ میں بعض کتابیں ایسی ہیں کہ ہمیں ہمین آتھر کا نہیں پتا لیکن ڈیوائین آتھر کا پتا ہے کہ یہ خدا مطلب عبرانیوں کے خط کا ہمارے لئے قابل قبول ہے ٹھیک ہے نا سب سے ضروری بات تو یہی ہے کہ ہولی سپرٹ نے لکھوایا خدا نے لکھوایا ٹھیک لکھوایا تو پرفیکٹ ہے اچھا دوسری بات کہ یہ کتابیں جتنی مسیح یسو کے رفع اسمانی کے قریب ہیں ان کی ایتھانٹی سٹی زیادہ کیونکہ اس وقت رسول زندہ تھے چشمدید گواہ زندہ تھے وہ اس کو چیک کر سکتے تھے کہ یہ ٹھیک لکھا یا نہیں لکھا اچھا جیسے جیسے وہ وقت کا فاصلہ مسیح یسو کے رفع اسمانی سے بڑھتا جاتا ہے تو اس کی حصیت مشکوک ہوتی جاتی ہے پتہ چشمدید گواہ ہے بھی آپ نے کیا لکھ دیا تیسری بات اچھا تو یہ جو باتیں جو کتابیں بھاد میں لکھی گئی ہیں ہم ان کو اسی لیے اس بنیاد پر بھی رد کر دیتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ واقعات اور شخصیات لیجنڈ بن جاتی ہیں پھر لوگ اپنے جذبات شامل کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں چک کر کے جیلے تومہ بھی بات کی پیدا بات ٹھیک صحیح بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب آج کے اس پروگرام کے اندر بھی آپ نے بہت ہی واقعی جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا آپ نے اپنے منفرد انداز ہی میں ان تمام سوالات کو ایڈرس کیا اور ہمارے لئے بہت سی مشکلات کو حل کیا تاکہ ہم بھی اگر کسی سے ملیں اور کوئی یہ سوال ہم سے پوچھ سکے تو ہم اسے پروپر آنسر کر سکیں بہت شکریہ آپ کی اس رہنمائی کے لئے اور امید کرتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تک بھی یہ جو پیغام ہے یہ پہنچا ہوگا اور جیسے کہ کہتے ہیں کہ دل سے جو بات رکھتی ہے اثر رکھتی ہے ہے نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے شکریہ خدا حافظ موسیقی